اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کو گھر پر بٹر بنانا سکھاؤں گی بلکل مارکٹ جیسا بٹر آج ہم گھر پر بنائیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے اس میں میں آپ کو اس کو بنانا اور اس کو سیف کرنا دونوں بتاؤں گی جب بھی آپ کو بٹر کی ضرورت ہو آپ اپنے گھر پر اس کو بنائیں آپ کو باہر سے مہنگا ترین بٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک کلو ملائے کے ساتھ دھیروں بٹر بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملائے کے ساتھ یہ تمام بٹر بنایا ہے اور بہت ہی زبردست یہ بنتا ہے کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے یا مارکٹ سے لیا ہے تو چلیں جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ملائے کو میں نے رات کو نکال کر رکھ دیا تھا اب یہ سوفٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر میں نے ایک جگ تھنڈے پانی کا اور تھوڑا سا نورمل پانی لیا ہے تو جگ کے اندر ہم بلینڈر کے اندر اس ملائے کو شامل کر دیں گے کیونکہ یہ تھنڈی ملائی ہے تو اس کے اندر پہلے میں نورمل پانی ڈالوں گی تاکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے اس کے اندر نورمل پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور ایک سے آدھے منٹ کے اندر یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ مکھن اوپر آ جائے گا اور جو پانی ہے یا لسی ہے وہ نیچے رہ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست مکھن نکلے ہے تو اس کو میں علیہ دا ایک بول میں رکھتی جاؤں گی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لائی میں اسی طرح سے بنا لوں گی باری باری میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور اسی طرح سے مکھن بناتی جاؤں گی اب میں اس کے اندر جو ہے تھنڈا پانی شامل کر دوں گی اگر پانی آپ نے چینج کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ لسی جو ہے گاڑی ہونا شروع ہو گئی تو آپ اس کا جو پانی ہے وہ چینج کر دیجئے اور لسی کو لیدہ نکال کر رکھتے رہیں اس سے آپ گڑی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر تمام مکھن آپ کے سامنے میں نے اسی طرح سے بنا لیا ہے تو یہاں پر میں نے پانی کو چینج کیا ہے مجھے لسی جو ہے وہ تھوڑی گاڑی لگ رہی تھی تو اس کے اندر میں نے اس کو چینج کر کے دوبارہ سملائی ڈالنا سٹارٹ کر دی ہے تو یہاں پر میں نے تمام جملائی ہے آپ کے سامنے نکال لی ہے یہاں پر ہمارا بہت ہی زبردست سا مکھر بن چکا ہے اب اس کو مارکٹ والا کلر دینے کے لیے میں اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کروں گی یہاں پر آپ فوڈ کلر جو لیکویڈ یوز کر سکتے ہیں ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں تو صرف اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالنا ہے کیونکہ جو بزار والا بٹر ملتا ہے وہ تھوڑا سا یالو اور تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے تو اسی لیے ہم نے اس کو مارکٹ والا ٹچ دینے کے لیے دونے چیز اس میں شامل کی اب آپ نے اس کو پھینٹے جانا ہے اور جو ایکسٹرا پانی اس کے اندر سے نکر ہے وہ ہم نکالتے جائیں گے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کریں گے بہت ہی سمودھ سی فارم میں یہ آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم سے ہم نے اس کو پھینٹ لیا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی پانی وغیرہ موجود نہیں ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور کریمی ٹیکسچر میں آ چکا ہے تو یہاں پر ہمارا یہ مکھر بن کر بلکل ریڈی ہے اب یہاں پر میں ایک موڑ لوں گی اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اگر آپ بٹر پیپر نہیں لگائیں گے تو جو آپ کا مکھن ہے وہ نیچے چپک جائے گا اس لئے آپ نے بٹر پیپر لگانا ہے اگر بٹر پیپر آپ کے پاس نہیں آویلیبل تو آپ کوئی بھی پیپر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر تمام جو مکھن ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے مکس کیا ہے اور کیسے اس کو سیٹ کیا ہے تو یہاں پر یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اور جو باقی پیپر بچا تھا اس کے اوپر میں فول کر دوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی اب فریج کے اندر یہ جو بٹر ہے آپ نے فریج میں دو سے تین گھنٹے لازمی رکھنا ہے تو یہاں پر میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں کیونکہ دو سے تین گھنٹے رکھنے کے بعد یہ جم جائے گا اور پھر ہم اس کے سلائس وغیرہ بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو سی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر تین سے چار گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تو یہ اچھی طرح سے جم چکا ہے اب جو ہم پیپر ہے بٹر پیپر اس کو ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے جس طرح سے آپ نے کاٹنا ہے اس کو کار لی جو بھی سلائس آپ نے بنانے ہیں آپ اس کے بنا لیجئے اور آپ نے اس کو اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ جمع ہے اور بہت زبردست اور کریمی بٹر ہمارا بن کر ریڈی ہوا ہے یہاں پر میں پہلے تمام سلائس جو ہے لیجئے کر لیتی ہوں اسی طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو مزید سیف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے سیف کرنا ہے یہاں پر ہمارا بہت زبردست سا بٹر ریڈی ہے ایک کلو ملائے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ بھر کر مکھن ریڈی ہوا یہاں پر میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور کریمی بٹر ہے جیسے کہ آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں اور بہت ہی مہنگا وہ ہمیں ملتا ہے تو آپ اسی طرح سے ایزی ویسے گھر میں بنائیں اور اس کو انجوائے کیجئے اور اپنی کوکنگ میں اس کو یوز کیجئے بیکنگ میں یوز کیجئے جس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یوز کیجئے اب میں نے ان کو پلاسٹک کے ڈبوں میں رکھ دیا ہے اب میں نے ان کو جو ہے فریز کیا تھا لہذا کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو دو گھنٹے پھر فریز کیا ہے فریز کرنے کے بعد یہ جم چکے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں چکیں گے یہ اسی طرح رہیں گے آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے جب آپ نے یوز کرنا اور اس کو تھوڑی در پہر نکال لیجئے یہ سوفٹ ہو جائے گا اور یہ سلائس ایسی رہیں گے اور یہ آپس میں نہیں جھڑیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو بہت ہی زبردست سی ریسپی آج میں نے آپ کو مکھن کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کو فریزر کے اندر رکھ رہی ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو لے لیتی ہوں اور یہ پراتھو کی اوپر بریڈ کی اوپر اور آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتا ہے اوکے گائز